اسلام علیکم فرینڈز اس پلین کے اس درست پر اٹکنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا آپ کتاب کو بینہ کھولے اسے پڑھنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ بات چیت کیے بغیر اور بینہ موبائل کے آپس میں کنورزیشن کریں گے ایسے ہی انٹرسنگ فیکٹ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو جاننے کے لئے اس سوالوں کو چلیے ویڈیو کے لاس تک میں ہوں مامون تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری فیکٹ نمبر ون اگر آج تک آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسانوں میں ایک جیک ماں پرائیمری سکول سے لے کر ہارورڈ یونیورسٹی تک ایڈمیشن پانے تک کم سے کم بیس بار ریجیکٹ ہوئے کمال کی بات تو یہ ہے کہ جیک کئی بار تو ایسے بھی ریجیکٹ ہوئے جب چوبیس میں سے تئیس لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا اور وہ رہ گئے ویسے یہ بندہ آج ای کامرس کمپنی ایمازون کو ٹکر دینے والی کمپنی علی بابا کا مالک ہے فیکٹ نمبر ٹو میکسیکو نیکا مائن میں موجود یہ کیو بہت ہی عجیب ہے اس کیو کو کیو آف کرسٹلز کہا جاتا ہے یہ کرسٹلز کے پلرز سے بھری ہوئی ہے اس میں وہ ہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو اندھیرے یا تنگ جگہ سے در نہیں لگتا یہ کیو پانچ لاکھ سال پرانی ہے فیکٹ نمبر ٹری یہ ڈرائنگ آپ کے رنگٹے کھڑے کر دے گی چھ سال کی بچی نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے بچی کا کہنا ہے جب اس کے ماں باپ گھر سے چلے جاتے ہیں تب لیسہ نام کی ایک لڑکی اس کے ساتھ کھیلنے آتی ہے تصویر میں اس لڑکی کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اس کے موں اور آنکھوں میں لال رنگ کیا گیا ہے یہ لڑکی آخر کون تھی اس کا کسی کو کوئی علم نہیں فیکٹ نمبر فور آپ کو جان کر رہرانی ہوگی کہ امریکہ میں ایک پائلٹ اپنا پلین لے کر ساٹھ فیٹ کی انچائی سے درہت میں پھس گیا قسمت کی بات تو یہ ہے کہ پلین کے درہت میں اٹکنے کی وجہ سے وہ بچ گیا اکرتس سالہ جان بریگر اپنا سنگل انجن پائپر کب نام کا پلین اڑا رہا تھا کسی فنی حرابی کی وجہ سے پلین نیچے آنے لگا اور درہت میں پھس گیا فیکٹ نمبر فائف جو لوگ ہود بہت جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ آسانی سے پکڑ لیتے ہیں فیکٹ نمبر سکس ائر ایشیا نام کی ائر لائنز کو جرمانے کے طور پر ایک پسینجر کو ڈیڑھ لاکھ روپید دینے پڑے کیونکہ اس نے اپنے پسینجر کو ویجیٹیرین کی بجائے نون ویج کھانا سرف کر دیا پسینجر نے کسٹمر فرم میں کمپلین کر دی جس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ ائر لائن کو اپنے کسٹمر کو فائن پے کرنا پڑا فیکٹ نمبر سیون اگر آپ کو دو انسانوں سے پیار ہو جاتا ہے اور ان میں سے ایک کو چھوڑنا ہے تو ہمیشہ پہلے والے کو چھوڑ دیں اگر آپ کو پہلے والے سے سچ میں پیار ہوتا تو آپ دوسرے سے پیار کیوں کرتے ہینالوجیکل فیکٹ فیکٹ نمبر ایٹ ایک انرجی ڈرنگ کمپنی گیٹر ایٹ نے اپنے برینڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے عجیب سا طریقہ نکالا جس میں وہ پانی کو اتنی سپیڈ میں اور ایسے چھوڑتے ہیں جیسے مانو کے انسان بھاگ رہا ہے ویسے اس ایڈورٹائزمنٹ کی ٹیگ لائن وارٹر میک ایکٹیف تھی جو کہ پوری طرح سے اس ایڈ سے ملتی جلتی تھی اس کرییٹیویٹی کے لیے آپ کے کمنٹس کیا ہیں ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا فیکٹ نمبر نائن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات دھیان سے سنے تو بات شروع ہی اس سنٹینس سے کیجئے گا جل میں تجھے بتانا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد وہ آپ کی بات بہت دھیان سے اور کان کھول کر سنے گا فیکٹ نمبر ٹین یہ ہیں کھانے والے چمچ جس چمچ سے کھانا کھایا گیا اس چمچ کو بھی بعد میں کھایا جا سکتا ہے یہ چمچ بنے ہیں الگ الگ اناجوں سے جو ہمارے پیٹ کے لیے فائدہ مند ہیں فیکٹ نمبر ٹیون کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا کتا کون سا ہے اس کا نام تبیتن مستف ہے اسے ہریدنے کے لیے لوگ کروڑوں ہرچ کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر ٹویلپ کیا ہو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں اور کنڈکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے روز ٹریول کرنے والوں کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے لگزنبرگ دنیا کی پہلی اور اکیلی ایسی کنٹری ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی بھی اور کسی قسم کی بھی فیس نہیں لیتی فیکٹ نمبر سرٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپین کنٹری اسطنیہ کے سیٹیزنز گر بیٹھ کر اپنے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کو چن سکتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ نے سال دوہزار پانچ میں یہ قانون بنایا تھا جس میں کوئی بھی ووٹر بینہ پولنگ بوت پہ آئے آن لائن ووٹنگ کر سکتا ہے کیا آپ کو ایسا سسٹم اپنی گورنمنٹ سے چاہیے اگر چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر فورٹین گلاب سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے اور اس کی کئی نسلیں دنیا میں موجود ہیں پر کیا آپ نے کبھی کالا گلاب دیکھا ہے یا اس کے بارے میں سنا ہے ترکی کے شہر ہالفیٹی دنیا کا ایک لوتا ایسا شہر ہے جہاں پر کالے گلاب کی بریڈ پائی جاتی ہے یہاں اگنے والے یہ گلاب گرمیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں فیکٹ نمبر ففٹین کیا آپ کو پتہ ہے کہ سہوت افریقہ میں کانگو پارک وہ جگہ ہے جہاں پر مگرمچ کو بہت قریب سے دیکھا جا سکتا ہے جہاں انڈر وارٹر ایڈوینچر اور مگرمچ کو لائف دیکھنے کے لیے یہاں کرائی جاتی ہے کیو ڈائیوینگ سوچئے ایک پنجرے میں بند انسان سینکڑوں مگرمچوں کے بیچ کیسا لگے گا فیکٹ نمبر سکسٹین کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ سمندر کے اندر اپنی ہی ایک ندی ہو سننے میں بڑا عجیب ہے پر حالی میں چل رہی ایک سمندری ریسرچ کے دوران ٹائیورز کو پتہ چلا کہ سمندر کی گہرائی میں ندیوں کی ایک دنیا ہے فیکٹ نمبر سیونٹین کیا آپ بھی بینہ کتابوں کو کھولے انہیں پڑھنا چاہتے ہیں ایکسٹرے ٹوموگرافی وہ ٹکنیک ہے جس کی مدد سے جو صدیوں پرانے ہیں اور انہیں ٹیچ کرنے سے بھی وہ خراب ہو سکتے ہیں کیا کمال کی ٹکنیک ہے مطلب کتاب کو پڑھنے کے لیے اسے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں فیکٹ نمبر ایٹین برتے پولیشن کے مسئلے کو سالف کرنے کے لیے ہر کنٹری اپنے نئے طریقے نکال رہی ہے سیڈنی اسٹریلیا میں ایک شاندار طریقہ نکالا گیا جس میں جگہ جگہ ایسی وینڈنگ مشین لگائی گئی جو آپ کو کھانا اور پانی دونوں چیزیں دیں گی لیکن اس میں آپ کو پلاسٹی کی ایک بوتل ڈالنی پڑے گی جو اکثر آپ پانی پی کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین آپ کے کانوں میں جمنے والی میل اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کے کانوں کو سب انفیکشن سے بچاتی ہے جہاں اس میں موجود فیٹ دھول میٹی کو کان کے پردوں تک پہنچنے سے روکتا ہے جس سے آپ کا کان ہمیشہ فٹ اور فائن رہتا ہے فیکٹ نمبر نائنٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہارس ریسنگ کی طرح آسٹریچ ریسنگ بھی ایک کھیل ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ سپورٹ افریقہ اور امریکہ کے کئی حصوں میں کھیلا جاتا ہے اور وہاں پر بہت فیمس ہے شتر مرک کی پیٹ پر بیٹھ کر یہ دوڑ بہت فنی ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر بیٹا سوار اپنے آپ کو کئی بار سنبھال نہیں پاتا اور بیچ ریس میں گر جاتا ہے اس نظارے کو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونی ون کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ جسے امائی گڈیلا کہتے ہیں یہ ہمیں لگنے والے ڈر کو کنٹرول کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو چاہے شیر ہو یا چیتا ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگے گا فیکٹ نمبر ٹونی ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ بلگیریا میں ایک ایسی کیو ہے جسے دی آئیز آف گوٹ کہا جاتا ہے اس گار کا اصل نام پرہادنا کیو ہے لیکن اس میں بنے ہوئے دو ہول دکھنے میں کسی کی آنکھیں لگتے ہیں اور اب اتنی بڑی آنکھیں اور ان آنکھوں سے ایسا نظارہ کیا بات ہے فیکٹ نمبر ٹونی ٹری سویہ بین جس کا آئل بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہوں گے اس سے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے جی ہاں پولی گلو پاورڈر وہ پاورڈر ہے جو پانی میں موجود گندگی کو کاٹ کر اسے سیٹل کر دیتا ہے جس سے پانی اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اسے پیا جا سکتا ہے اور یہ پولی گلو پاورڈر بنتا ہے سویہ بین سے فیکٹ نمبر ٹونی فور کیا آپ نے کبھی ایسی شد رنج دیکھی ہے جس میں گھوٹیوں کی جگہ اصلی انسان کھڑے ہوں جی ہاں دوستو سال انیس سو چوبیس میں کچھ جگہوں پر چیس کھیلنے کے لیے انسانوں کا استعمال کیا جاتا تھا اس طریقے کی چیس کو ہیومن چیس بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹونی فائب کیا آپ کو پتا ہے کہ اب دو انسانوں کا دماغ آپس میں جوڑا جا سکتا ہے جی ہاں واشنٹن یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ایک ایسا انٹر فیس ہے جس میں ایک نہیں دو نہیں تین دماغوں کو آپس میں جوڑا جا سکے گا ایک دماغ میں کیا چل رہا ہے باقی دو دماغوں کو بھی پتا چل جائے گا ویسے یہ ایکسپیرمنٹ ابھی اپنے سٹارٹنگ فیس میں ہے لیکن سائنٹسٹ کو پورا بھروسہ ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ بہت ایڈوانس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں بولے بغیر اور بینہ موبائل کا استعمال کیے ہم آپس میں کنورزیشن کر سکیں گے فیکٹ نمبر ٹونی سکس کریٹر لیک جو اوریگون میں موجود ہے اس میں ایک تیس فیٹ کا درخت کا تنہ تہر رہا ہے کہہ جاتا ہے کہ یہ تنہ پچھلے ڈیر سو سال سے اس پانی میں موجود ہے سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تنہ بلکت سیدھا تیرتا ہے یہ ایک بہت پرانا درخت بتایا جاتا ہے جو لگ بگ ڈھائی سو سال سے پرانا ہے اور اس تنے کی اس طرح پانی میں بلکت سیدھا تیرنے کی وجہ آج تک کسی کو پتا نہیں چلی فیکٹ نمبر ٹونی سیون کیا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پچاس میں کارز کو پارک کرنے کے لیے ففت ویل کا استعمال کیا جاتا تھا آج کل ہم جس طرح بیک گئر کے ذریعے کار کو ادھر ادھر موڑتے ہیں پچاس کی دہائی میں برکس والکر نے ایسا کنسپٹ دیا جو کارز کو بنا موف کیے تھری سکسٹی ڈگری موڑ دیتا تھا کار کی بیک سائیڈ میں لگا ہوا ففت ویل جو کہ کچھ اس طرح سے پارک کرنے کے کام آتا تھا حالانکہ یہ آئیڈیا کار میکر کو کچھ حاصل پسند نہیں آیا اور یہ کنسپٹ ڈراب کر دیا گیا فیکٹ نمیٹو ڈی ایٹ افریقہ کے زو میں ایک شیرنی نے بہت زیادہ بچے دیئے پر کمپلیکیشن کی وجہ سے ان بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا اپنے بچوں کو کھونے کا گم اس شیرنی کو ڈپریشن میں لے گیا زو کے سٹاف نے اس شیرنی کو ہر طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی پر اس کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اس کے بعد ایک بندے نے سور کے بچوں کی سکین پر شیر کی خال جیسا پینٹ کروایا اور انہیں شیرنی کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا آج وہ شیرنی بلکل تندرست ہے اور وہ ان سور کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہے اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ چاہے جانور ہو یا انسان سب کے پاس دل ہوتا ہے فیکٹ نمبر نائیٹین امریکہ میں تیار ہو رہا ہے ایک ایسا لینز جسے آنکھوں پر لگا کر ویڈیو ریکارڈنگ لوگوں کے چہرے اور دوسرے اوبجیکٹس کو ریکنائز کیا جا سکے گا وہ بھی بالکل آئرن مین کے جیسے حیرانی اس بات کی ہے کہ آفٹر آل ہم 21 سدی میں ہیں جہاں یہ ان منشنز عام ہوتی جا رہی ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز سے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کون سا فیکٹ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا فیکٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ